مجھے سامین اور جنات سامنے سید الوائزین خطیبِ آلی محمد علامہ حیدرباس نقری صاحب آپ کراچیوں کتاب پرمار دے انہاں کازم افتار بکرزاد کو تشریف لائے اصغر علی روحانی صاحب کو تشریف لائے سنوات پاوازے بھلند پڑھو پاوکا مزا یوہم یوہم پھین دینا 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 دعوان رای زانی محمد علی ازمانا بس کلار رحم محمد علی بھلی کم اللہ حب ی بھلی کم فی عزی الرساہ و كلساہ و لیم وحافظ اللہ خائد اللہ ماشوالیلہ اللہ ماشوالیلہ ماشوالیلہ اللہ 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 ماشوالیلہ جبین الطاہرین الماسومین المظلومین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجزہ وطہرہم تطہیرہ دعا ہے مالی پاک آپ سب کفر شہدہ پر شامل ہونا ذاکری نظام کا پڑھنا آپ کا سننا بہو عمران شاہ صاحب کا یہ عرشہدہ پر جانا مالک ہماری اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں شرفے کو بھوڑیت اطاف کروائے کہ بیمار ہے مالک نے اس شفائے کاملہ اطاف کروائے بلخشوز بانی مجلس کے مامو بیمار ہیں خود بانی مجلس بھی ہیں مالک نے شفائے کاملہ اطاف کروائے آپ سب کے دل میں جو دعائیں ہیں مالک آپ سب کی ہر دعا کو کبور مقبور فرمائے دعاوں کی کبوریت کے لیے مل کے درود پڑھ دیں محمد و عالمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازرنا محترم زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ اگر کوئی کسی طولت مند شخص کو بڑی سی گاڑی میں دیکھ لیتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ بڑا قسمت والا ہے اور اگر آپ زاکرین میں بیٹھ جائیں تو ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ فران زاکر کا بڑا پخت ہے بڑا نام ہے یعنی کسی کی نظر میں دولت قسمت ہے کسی کی نظر میں شہرت قسمت لیکن خدا کی قسم عزیدان محترم حقیقت کچھ اور ہے اگر آپ بھور کریں اس قرآن پر ایک سو پچانوے ملک ہیں ان ایک سو پچانوے ممالک میں چار ہزار پانچ سو مذاہب ہیں مذہب ہیں زمین پر ایک سو پچانوے ملک ہیں چار ہزار پانچ سو مذاہب ہیں ان چار ہزار پانچ سو مذاہب کی موجود ہی میں آپ کا شیعہ گھر میں پیدا ہونا اسے کہتے ہیں کسمت یہ کسمت آپ کو مالک کا گھر نصیب ہو گیا باب اللہ کا تر نصیب ہو گیا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا میں آپ کی توجہ ہاتھ کا بڑا شکر گزار دوں ایک بلکل نئی سی بات آپ کے سامنے شروع کرنے لگا اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو مجھے سمجھانے میں بڑی آسانی رہے گی عمر کے اس حصے میں ہوں جب نہ میں یہ پاک ممبر پہ دور دور سے ہاتھ مار سکوں گا اور نہ ہی کوئی اچھ رکود کر کے آپ کو دکھا سکھوں گا بات ہی ہے جو آپ تک پہنچانی ہے اگر پہنچ جائے تو تھوڑ تھا بولیں گے مجھے معلوم ہو جائے کی میری بات آپ تک پہنچ گئی یہی کرسی اس طرف رات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیل بڑی میرے بار نہیں یہ تھوڑا اس کندے میں درد سا ہے تو ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ آپ تھوڑا اس کو آرام دیں سورہ الحمد کو نوان بنا رہا ہوں دیکھئے عزیز عنہ محترم جب کوئی شخص آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو آپ اس کو آپ تم تو کر کے خطاب کرتے ہیں جو حاضر جو غیب ہوتا ہے آپ اس کے لئے وہ اس کی گفتگو کرتے ہیں یہ سورہ الحمد بھی کیونکہ غیب کی گفتگو ہے تو یہ پھر وہ کی بات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالم تمام ہم اس اللہ کے لئے چہری زیارت ہی نہیں ہو رہی کراچی سے ہوں مگر جب سے پنجاب میں آیا ہوں اب پنجاب کہی ہو گیا ہوں آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ کو میں سکھا دوں ہاں چہری نظر نہ آئے بفادت کیا ویسے بھی نبی کا فرمان ہے مومن کے چہری کی زیارت قابے سے افضل ہے تو آپ کے چہری کی زیارت سے محروم نہ رہ جائیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیب ہے اللہ کی کرتے ہیں ہم تیری مدد مانگتے ہیں یہ جو غیب تھا وہ حاضر کیسے ہو گیا نہیں میرا جملہ آپ نے نہیں سمجھا کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ مالی کے یوم دین ہے ابھی تو وہ وہ تھا اب آپ کہہ رہے ہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں یہ جو وہ تھا وہ یہ کیسے ہو گیا ہے چھوڑا بولیں بھائی سپریشان بیٹھیں چھوڑا بولی تیسی میں کیا کر رہا کہ بھائی جو وہ ہے وہ یہ کیسے ہو گیا ہے وہ تو وہ ہی رہنا تھا پھر یہ وہ یہ کیسے ہوا خدا کی قسم میرے چھٹے امام کا فرمان ہے اگر ہم چودہ نہ ہوتے وہ کبھی یہ نہ ہوتا چھوڑے ہے یا نہیں اگر ہم چودہ نہ ہوتے تو کبھی وہ یہ نہ ہوتا وہ کو یہ انہوں نے کیا ہے اور یہ کی حد یہ ہے کہ خدا کی قسم کتاب کا حوالہ بھی دی رہو ممبر پہ کتاب کا نام ہے اتوحید موسم ایسے بھی ساون بھادو کا ہے اور اس موسم میں طبیعت ایسے بھی کچھی پکی ہو جاتی ہے اوپر سے بات میں ایسی کرنے لگا ہوں لیکن تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے حوالہ میں دے سکتا ہوں دکھان سب کو سکتا ہوں منواء نہیں سکتا کیونکہ منواء سوالات سے میرا نبی بی قدیر میں نہیں سکتا ہاں کوئی اوش ہے دیکھ سکتا میرے چھٹے امام نے فرمایا دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے سمجھو ہے یا نہیں سمجھو ہے یا نہیں دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے کیوں مطلب کیا ہوا ماذ اللہ کیا یہ خدا ہیں کیا شیائے ان کو خدا مانتے نہیں لیکن اللہ نے وہ کو یہ کر نہ تھا اس لئے اللہ نے کہا جس نے ان کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا ان کا چہرہ میرا چہرہ ہے ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں ان کی آنکھ میری آنکھ تو جی ہے یا نہیں سر کا وہ رحمان وہ رہیم ہم تیری عبادت کیسی حمد ہے سرکار خدا کی قسم کیسی حمد ہے اللہ کی حمد کیسی حمد ہے الحمد اللہ رب العالمين میں یہاں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں اللہ پاک کی یہ حمد ہے نا رنان نزیر صاحب یہ حمد میں اور سنا میں تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا فرمائیں گے رنسہ بھی آگے اندر آجائے بچ میں اندر آجائے تشریف لے مولا آپ کو سلام رکھ حمد اور سنا میں تھوڑا سا فرق ہے زیادہ فرق نہیں فرق کیا ہے سنا کے معنی ہے تعریف کرنا حمد میں بھی تعریف ہے مگر یہ جو حمد ہے نا اس کے اندر تعریف ایسی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے اس کی کسی ایک نعمت کا بھی خدا کی قسم شکر کا حد ادا نہیں ہو سکتا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں یہ دو آنکھیں ہیں اللہ اتا کی ہوئی یہ دو آنکھیں ہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت یہ دو آنکھیں خدا کی قسم آپ یہ دیکھیں کہ اس آنکھ پر ہاتھ رکھ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا آپ اس پر ہاتھ رکھ کے پھر دیکھیں دوسری سے بھی نظر آئے گا دونوں آنکھوں سے نظر آتا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ نظر دونوں آنکھوں سے آتا ہے نظر جو بندے شور پہ ہلے ہوئے ہیں کچھ کان کچھ سماتے شور پہ ہلی ہوئی ہوتی ہیں کہ بندہ آجائے وہ کہتا رہے نہیں یہ شور نہیں ہے تو بات ہے علم کی بات ہے کسی بھی عواج میں ہو سکتی تو جو علم لینا چاہتا ہے جو ظرف علم کے لیے پیاس اگر اسے خطاب کر رہا ہوں جو اسے خطابت کا تماشا دیکھنا جاتا اس کے لیے نہیں میں کہ رہا آنکھیں دو ہیں دکھائی یہ ایک دیتا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے میرے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں نور ہے ظاہراً دو ہیں حقیقت ایک ہے آئے 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 دونوں میں وہی نور ہے اس لیے نظر دونوں سے آتا ہے نظر ایک آتا ہے فرق فرق نظر نہیں آتا ایک نظر آتا ہے کیونکہ حقیقت ایک واحد ہے اس لیے رسول کائنات نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد میں اور علی نور واحد ہیں عزیز آن محترم کیونکہ حقیقت ایک ہے اگر بندہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہیں پر رہا وہ عقید کا کانا ہے تو جو ہے یہ نہیں سر کہ وہ عقید کا کانا ہے اسے پتائی میں چاڑ رہا حقیقت یہ ہے بسم اگرد پردے محمد وآل محمد جی زیادہ وقت ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو تحصیل دے سکوں بڑی سلیلی شکریت میرے بات شریف فرمائے وہ آپ کے سامنے کفتگو فرمائے تو میں تو بس دو چاہ جملے ہی کہنے اور ساری بات میں نے سمیٹ دی میں نے کیا عزیز آن محترم کیونکہ حقیقت ایک ہے محمد رسول اللہ من نور واحد ہے یہ ایک حقیقت ہے الگ الگ نہیں ہے اسے الگ نہیں کر سکتے میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں سمجھانے کے لئے وہ آج پھر میرا دینے کو دل کر پڑا ایک ہمارے دوست ہے وہ انہوں نے مجھے اشتہار بھیجا اپنی مجلس اس میں ایسے نام لکھ رہے تھے ایک دو تین چار پانچ مہ میرا نیچ تو میں نے ان سے کہا پہلے میرا نام جو ہے وہ اوپر لائن میں ہوتا تھا پہلا دوسرا اب دوسری لائن میں پانچ مہ یہ سمجھانے کے لئے مشال ہے پہنچ اسے کو مولوی کیولی انگل لنگ دے سمجھ ہے یہ نہیں سرکار دوسری لائن میں پہلا نام میرا نام آپ نے پانچ ما کر کہتا کہ یہ ایک دو تین چار نہیں ہے یہ ایک دو تین چار گھبرا گیا اس کی سمجھانی سے آپ پریشان ہو ہے کہتا یہ ایک دو ایسے نہیں ایسے میں کہا واقع بڑی آپ نے بات عزیز آن محترم یہ جو بندہ ہمیشہ سوال پوچھتا رہتا نا کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی علی اللہ شیعہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں پڑھنا ضروری ہے نہیں پڑھنا چاہیے تقلیف ہوتی یہ لوگوں کو بہا پر سوال پوچھتے رہتے ہیں عزیز آن محترم ان کے ذہن میں کنفیویجن ہے یہ بات کو سمجھیں نہیں ان کا سوال ہی غلط یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ اللہ کے بعد محمد کوفی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے میرے عزیز یہ ایک دوسرے کے بعد نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں توجہ ہے یا نہیں سرکار یہ عزیز ایک دوسرے کے بعد نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں مجھے جو وقت دیا گیا وہ تس خاتم بھی ہو گیا بات ہو بات ہو نہیں ہاں زگینہ مانی شمٹ گئے میرا وقت سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ آپ تک پہنچاؤں کیا اور آپ کے ساتھ پہنچھا کیا سکتا ہوں یہ پندرہ بیس میٹ میں کیا دے سکتا ہوں ایک چھوٹی سینے بات کرتا ہوں سارے مضمون کا خلاصہ ہو جائے گا ایک جمعہ مسائل کا برگی آپ سے اجازت لے لیتا ہوں بس ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں مدینہ میں جناب رسال صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پردہ کر جانے کے کچھ عرصے کے بعد رانہ صاحب ایک پندرہ برس کا جوان آیا تو وہ جو ہاتھ آئی نہیں سر پندرہ برس کا جوان آیا اس نے آ کے دربار میں بیٹھے ہوئے حاکم سے کہا کہ جب میرے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی کچھ دیر میری ماں اپنے شہر کے ساتھ رہی میرے باپ کے ساتھ ان کا پیدائش بھی بہی ہوئی پندرہ سال بعد میں باپ ساتھ آیا اور میرا باپ مر گیا ہوا یہ جو گھر رہے سامنے میرے باپ کا اس کا بارش میں ہے وہ میرا باپ جو آگیا ہے میری بارش تو مجھے فرمائیے گا وہ میرا باپ ہے انہوں نے جملہ سونا انہوں نے کہا آپ کے پاس حضور کوئی گواہ ہے انہوں نے کہا جب اس نے گواہ مانگا ہے میرے ذہن میں تھا کہ آپ بندہ پچان گئے ہوں گئے تو مجھے ہائی یا نہیں سرکار گواہ مانگنے کا ان کو شروع سے شوق تھا انہوں نے جو کہہ رہا ہوں یہ میری براست ہے وہ میرا باپ تھا کہ گواہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا چل بھاگ یہاں سے وہ ویسے بھی لینے مالے سے دیتے کچھ بھی نہیں تو جو ہے یا نہیں سرکار حالات فراب ہاں وہ پریشانی بن گئی بچہ پریشان پندرہ برس کا جوان ماتھے پہ بل چہرے پہ سرخی بڑا مایوش ہو کے دربار سے باہر نکلا سامنے سلمان مل گیا سلمان کہتا کدھر مانگنے آ گیا آ تجھے میں اس در پہ لے جاؤ جہاں خدا مانگے گا وہ مل جائے گا آئے آئے تو یہ ہے یا نہیں میرے پیر علی کے در پہ لے آیا دروازے کو دستک ہوئی عجیب منظر تھا اہل بیل کا در کا دروازہ کھلا شہر علم کا دروازہ سامنے ظاہر ہو گیا پیر علی کو دیکھ کر ایک مرتبہ اس کی چہری کی پریشانی ختم ہوئی کہا آ تجھے میں تیرا حق دلاؤں ہاتھ پکڑ کر اس جوان کو دربار واپس لے آئے دربار میں آکے علی نے جملہ کہا جتنے بھی تھکے اور پریشان ہو وہ اپنی جگہ بات ہے لیکن یہ جملہ سمجھ نہ اگر شیعہ ہو تو خدا کی قسم میرا پیر علی ایک مرتبہ دربار میں جا جملہ کہتا میرا پیر ولیت کی پیچان ہے میری ولایت میں جو کہہ رہا وہ اس کا باپ ہے تو پھر ہے کہ علی گواہ دے گا تو فرمان میں جو کہہ رہا ہوں میں توحید کا گواہ ہوں میں محمد کی نبوت کا گواہ کہا علی یہ گواہ نہیں چلے گی دو شرعی گواہ چاہی ہیں یہ اس کا باپ ہے یہ نہیں ہے ایسے نہیں مانیں گے کہ یہ اس کا باپ ہے عجیب جملہ میرے پیر علی نے جلال میں کہا دربار میں جو دل میں علی کی ولایت تو لے کے بیٹھے حیدر عباس رکوی ایک بات کرنے لگا خدا کی قسم سبھال نہ اپنے دل میں علی کی ولایت کی موجوں کو ایک دفعہ میرا پیر علی کہتا اچھا یہ بات ہے سلمان مدینے میں جتنے مسلمان ہیں انہیں لے کے مدینے کے قبرستان میں آجاؤ اب اس کے باپ سے جا کے پوچھتے حضری تو جو ہے بسم اللہ کعب اس کے باپ سے جا کے پوچھتے بسم اللہ اس کا باپ ہے یہ نہیں ابو تراب نے جا کے ایک مرتبہ قبر پہ تستک دی ابو تراب نے تراب پر یدلہی ہاتھ رکھا ہائے 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 پتہ نہیں کہاں بیٹھے خدا کی کسی ہے ابو تراب نے تراب پر یدلہی ہاتھ رکھا ہاں کھٹ کھٹ آیا بٹی جھاڑتا ہو بندہ باہر آگئے اسلام علیک یا امیر المومنین اشدو انعالی انولی اللہ سلمان کہتا ہے یا امیر المومنین نہ توحید کی گواہی دیتا ہے نہ نبوت کی گواہی دیتا ہے اُٹھے ساتھ ہی تیری ملایت سلمان خودی پوچھ رہے سلمان نے ایک مرتبہ اس کی طرف خداف کر کہا بتاؤ تُو نے اور کوئی گواہی نہیں دی اُٹھے ساتھ ہی میرے پھر مولا علی کی برایت کی گواہی دے رہا ہے چکر کیا ہے کہا سلمان جب سے مرا ہوں علی کی برایت کا شوال اتنی مجمن گلی گلی علی 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 جی آپ آپ سلامت رہیں بس یہی تک تم ملے گئے آنت یہ ہے الحمد خدا کی قسم اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ حمد کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے یہ ہر ایک کے لئے شورہ الحمد تری کیونکہ ہم تو شکر کے لئے ہے تو کیا جب تم نماز میں پڑھتے ہو الحمد اللہ رب العالمین تو تم شکر کر رہے ہو کہ اللہ تم مجھے ایک آیت طور پر سنیں گا اگر پڑھا لطف آجائے گا پھر میں مسائل پڑھ دیتا ہوں مولا کو سام رکھ دیکھ کیونکہ آم طور پر یہ کہا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ وسیلہ کوئی بھی ہے منزل اللہ توجہ ہے یا نہیں سرکر کہ جب تم کوئی وسیلہ بنا لیتے ہو تو جو وسیلہ ہے وہ تمہ اللہ تک لے جاتا ہے منزل اللہ ہے لیکن آپ اس صورت کی ٹیکنیکل آیٹی کو اس کی ٹیکنیلیٹی جو ہے بیچ میں اس پہ غور کریں ذرا لفظوں پہ غور فرمائیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا یہ تو میرا خیال شاید کوئی شیعہ ہو جیسے یہ معلوم نہ ہو کہ سرات مستقیم کیا ہے اگر کسی کو نہیں بھی پتہ تو میں مضحط کر دیتا ہوں کہ جب یہ شورہ نازل ہوئی تھی تو اصحاب کرام نے یہ سوال پوچھا یہ ہے سرات مستقیم اب سورت کی اس آیت کو سمجھیں منزل بھی سمجھ میں آئے اور وسیلہ بھی سمجھ میں آئے آپ پڑھتے کیا ہے سورہ الحمد میں ایا کنابد ویا کنست اہدنا سرات المستقیم کس سے کہہ رہے ہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مستقیم پہ پہنچا دے کہہ اللہ سے رہے ہیں مانگ سرات مستقیم رہے ہیں تو پتہ لگا یہ سب جھوٹ ہے جو اتحاد کی باتیں کرنے میں یہ جملہ کہا جاتا کہہ جی وہ اس کو مان رہا پھر کیا ہوا سب وسیلوں نے مندل تو ایک ہی ہے اللہ کی بارگاہ ملے مندل تو اللہ ہی ہے لیکن چھوڑا ہم تو کچھ اور کہہ رہی ہے مانگ آپ عطلہ سے رہے ہیں وشیلہ اللہ ہے مندل علی ہے اللہ سے بھی مانگ نا ہے دولی مانگ نا اس لیے ایک کلیا واضح ہو گیا اللہ سے بھی مانگو تو بس علی مانگو باقی سب کچھ علی سے مانگو ہائے 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 حیل علی جیو اللہ سے علی مانگو باقی سب کچھ کچھ مرشد علی سے باقی باقی جی ہے سلام بس یہی تک تمہیں لے کے آنا شمیر دی میں ساری گفتگو دو کے دو جو منہ مسائب کے پڑھنے منہ بھائی تشریف فرمائے تو افصیل سے مسائب پڑھیں گے لیکن ایک بات ہمیشہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ رونے والی قوم روتی کیوں کیوں روتی ہے یہ قوم میں ایک جملہ پڑھتا ہوں اگر تمہیں سمجھ میں آجائے تو قبر تک خود بھی روتے رہو گے اور جب کوئی پوچھے تو اسے یہ بتا دینا کہ اس لئے روتے ہیں روتے بابا حضر شاہ جی اس لئے ہیں پوچھے دعا فرمائیے گا روتے اس لئے کہ جس محمد کی جوتی کو اللہ نے عرش پہ نہیں اتروایا اس محمد کی بیگی کی چادروں کو مسلمانوں نے بلاروں نے اتار دی آجائے حضر اللہ مولا تیری آئے کمول فرمائے اس لئے روتے ہیں ہائے کی ہے تم نے لیکن یہی حق بند سجد سجاد کہتے ہیں تین ایسے موقع ہیں کہ میں امام ہو کر اپنی بھوپی کے سبر پر سلام پیش کر میں کہ بھوپی سلام ہے تیرے سبر پر کب آجھے وہ تین موقع کون شاہ تھے کب پہلا موقع تب تھا جب گیارہ مہورم کو سواریاں چلی شمر نے آکے مجھ سے پوچھا سجاد ہر ماں اپنے اپنے بچے پہ ایک ایک بہن کر رہی ہے یہ جو جوڑی پڑی یہ ان کی ماں شام دریبت دھوڑوں میں مر گئی تھی سجاد کہتا مری نہیں ہے میری بھوپی کو اکبر کے لاشے میں جاتی رہن صاحب خدا کی قسم اب تو مسائب کی رنگ بدل گئے ہیں لیکن کبھی مسائب سمجھ کی بھی رویا کر مسیبت کا جملہ ہے جو علی کی بیٹی نے پڑھا گیارہ محورم کو جاتے ہوئے کربلا سا ہاں جب حسین پتھروں تیروں ٹوٹی ہوئی مرتبہ علی کی بیٹی اپنے بھائی حسین کو دیکھ کر کہتی کیا تو ہی میرا بھائی حسین کیا تو ہی میرا بھائی حسین کہ پہلا صبر کا موقع وہ تھا کہ مولا دوسرا موقع کہا تھا کہ دوسرا موقع میرے صبر کا وہ تھا کہ میں نے ماں کی صبر کو سلام کیا پھوپی کے صبر کو سلام کی کہا مولا بھو کے کون صفح کہ اس ملون نے ڈیوٹی لگائی تھی ایک ملون میری پھوپی کے سرہ میں کھڑا رہتا تھا اور میری پھوپی کی پست پر ریزے کے باہر کرتا رہتا تھا وہ کہتا تھا تجھے میں نے سونے نہیں دینا شام تک ایک مرتبہ پھر کے سجاد کی درم دے کہ بی بی زینب فرماتی ہے سجاد اس کو سمجھا دے جس کا اکبر مر جائے وہ کبھی سوتا نہیں ہے مولا تیسرا موقع تیسرا تیسرا موقع وہ تھا جب شام کے دربار کے سامنے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہم نے پندر میری پھوپی کو بیٹھ نے نہیں دیا تین دن کھڑی رہی جب حکم ہوا دربار میں آؤ علی کی بیٹی نے پہلا قدم دربار میں رکھا اب علی کی بیٹی سے چلا لی گیا علی کی بیٹی بیٹھ گئی ایک مطلبہ سجاد کا تھا پھوپی اممہ بھائی سے کی آوازہ پورا کر جیسے گانا بھائی سکھی عوال پورا کر علی کی بیٹی بیسے چلنا شروع ہوئی جیسے حسین اکبر کے لاشے بے آیا تھا علی کی بیٹی چلتی بھی تھی کہتی جاتی تھی یا علی یا علی تیری بیٹی شرابی کے دربار میں جا رہی ہے ایک جملہ پھر سجاد کی طرف دیکھ کہتی ہے سجاد تو گواہ رہنا میں نے اپنی جوڑی کو یاد نہیں کیا لیکن آج یاد کر کہتی ہوں شکر ہے میرا آن مر گیا وہ موت و ننگے سر شرابیوں کے دربار میں دیکھتا مرنے سے پہلے مر شکر